پہلے تو میں لب یو کرتا ہوں مباربت پیش کرتا ہوں ویرات کولی کو اپنے پورے جوبن میں نظر آئے ہیں انڈین ٹیو کا مجھے بہت چیز پسند آیا ہے کہ روی شرما روی شرما کو آپ دیکھیں کیپٹن سین نظر آ رہی ہے ہمارے لڑکوں میں ایک بیماری میں نے دیکھا فنش نہیں ہے اگر یہ فنش کریں گے تو نیپال کے ساتھ کریں گے زمبابی کے ساتھ کریں گے اسی لئے تمہیں نام پڑھیا زمبابی آزم اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان آپ دیکھ رہے ہیں سوشیٹ ٹیوب حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا نے ایک اور مقابلہ جیت لیا ہے بنگلہ دیش سے اور بڑی زبردست پرفرمیس رہی اور گرات کولی کی سینجری آئی ہے حکیم صاحب آج ساتھ میں شبمن گل بھی دوبارہ فارم میں آ گئے ہیں تو بہ آسانی جیت لیا ون سائٹڈ ہم اسے کہہ سکتے ہیں سات وکٹو سے یہ وکٹری حاصل کیے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے دو سو چپنانس کا ٹارگٹ دیا تین وکٹو کے نقصان پر انڈیا نے یہ ٹارگٹ چیز کر لیا ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ افغانستان اور انگلینڈ جیسا معاملہ ہو سکتے ہیں باقی نیدر لینڈ اور جو ہے نا ساؤت افریقہ والا معاملہ بھی ہو سکتے ہیں اگر بنگلہ دیش اچھی بولنگ کرائے آغاز اگر ان کا اچھا ہو اگر انڈیا کی وکٹے گرے لیکن انڈیا کی ٹیم فل ریدم میں ہے چھوٹی ٹیم کو بھی کوئی سپیس نہیں دے رہے نہ بڑی ٹیم کو سپیس دے رہے ہیں تو حکیم صاحب کیا لگتا ہے خاص طور پر ویرات کولی کی جو آج سینچری ہوئے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی اور سب سے پہلے تو انڈین ٹیم کی جیت کی خوشی پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں میں کانگریچلیشن انڈین گرکیٹ ٹیم انڈین گرکیٹ کنٹری انڈین کراوٹ انڈین آرڈینس انڈین منیجمنٹ انڈین کوچ راہل ڈرائیویٹ راہل ڈرائیویٹ تک پہنچ گیا راہل ڈرائیویٹ کیونکہ راہل ڈرائیویٹ نے وہ واقعی تیم تیار کیا وہ تو ریٹائر ہو رہا تھا لیکن اس کو کیا سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے ملک کے کھلاڑی کوئی کوچ بنایا ایک اور دوسری بات وہاں پرچی نہیں چلتی دوستی نہیں چلتی یہ چیز کا تو مجھے بہت خوشی ہے وہ لوگ میریٹ پہ لیتے ہیں چاہے وہ سیراج کو کھلا ہیں شامی کو کھلا ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں وہ میریٹ پہ دیکھتے ہیں جو جس کا اگر جگہ بنے گا شامی کا میرے خیال ہے بنتو رہا ہے وہ حاکور کے جگہ لیکن یہ ہے کہ جہاں جگہ بنے گا وہ اس لڑک کو کھلا رہے ہیں اور واقعی اس وقت جو ہے نہ ٹیم میں جو ٹیم میں یونٹی نظر آ رہی نہ وہ میرے خیال سے شاید ایشیا کب سے کم از کم فائنل میں پہنچتے بھی نظر آ رہی ہے ہاں سبھی فائنل میں پہنچ گئی فائنل میں اور اب فائنل میں پہنچتے میں نظر آ رہی اس وقت تک ابھی تک جو پرفومنس ہی اوورال سارے ٹیموں کی نیوزیلینڈ بھی اچھا پرفوم کی ہے لیکن انڈیا آپ فائنل میں فائنلس ٹیم نظر آ رہی ہے انڈیا تو فائنلس ٹیم بھی نظر آ رہی ہے اور انڈیا جو ہے ٹروفی اٹھاتے بھی نظر آ رہی ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ کہ انڈیا تو اگر نیوزیلینڈ سے یا ساؤت آفریقہ سے سامی فائنل پڑ جائے نا تو میرے خیال سے تھوڑا بہت پرابلم ہو سکتے ویسے ٹیم تو ایسی نہیں ہے چیز بھی دو تو کر لیتی ہے اگر نیوزیلینڈ سے فائنل ہو تو مسئلہ ہو سکتا ہے انگلینڈ کا تو میں نہیں کہہ سکتا نیوزیلینڈ کے خلاف انگلینڈ بجھی بجھی لگ رہی ہے اور سب سے پہلے تو میں لب یو کرتا ہوں مبارک بش کرتا ہوں ویرات کولی کو اپنے پورے جو بند میں نظر آئے وہ یہ نہیں دیکھ رہتے کہ سامنے کمزور ٹیمیں زبردست کیا تھے آج ایک ٹیم میں ورلڈ کلاس بیٹسمن آپ دیکھو سب منگل روی شرما ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہٹ میں نا ہٹ میں کس کو کس کو آپ دیکھیں گے ہر گوشہ آپ اسی آپ یہ دیکھو روی شرما جو اٹیکنگ پہ کھیلنا ہے جو ہم لوگ باہر باہر جو پیس باہر پہ بگیتے ہیں وہی چیت وہ کر رہا ہے اٹیک پہ جارہا وکیٹ کو نہیں دیکھ رہا اپنا نیف ساچی جو نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں سنگل دبل کر کے اٹھانیس پہ بھی آپ دیکھیں بارڈری پہ کیچ ہوا ہے لیکن اس نے کوشش کیا نظر آیا اگر اپنے پچاس کے چکر میں کھلتا وہ اپنے فورمیٹ سے ہی کھلتا ہے اچھا اس کا اپنا فورمیٹ ہے آتے ساتھ ہی جو پہلے بول سے وہ ٹیک کرتا ہے وہی ہوا پہلا بول نے روکا دوسرے بول نے چوکہ مارا اور دوسری بات یہ میں نے پسند آیا اس کا کہ وہ آگے اس کو شورس میں دھم ہے اگر رویت شرما مثال کے اطور پہ کیا کہتے ہیں اگر اس کو دل بول لے تو ویراد پولی دھڑکن ہے تو ملکہ دل دھڑکن کا ایسا جستجو ہے کہ ورلڈ کلاہ چھککہ دیکھنے میں رویت شرما کا بھی اور ویراد پولی کے مزہ آ جاتا ہے اب آپ دیکھیں ایک ٹیم ایسا بھی لگ رہا تھا کہ جو ہے سینچری شاید نہ کریں اگر وہ امپائر امپائر نے بھی میچ کمپائرنی بھی ناکس نظر وائڈ بول کو وائڈ بول نہیں دے رہا تو اس طرح لیکن یہ تھا کہ اسے چھککہ مار کے جو ہے ویراد پولی نے اپنے سینچری مکمل کیا اور اس پہ میں جو اپریشیٹ کرتا ہوں کیل راؤن کو بھی کہ اگر وہ مسال کے دور پہ اپنی بیٹنگ کے چکر میں رہتا اور سامنے بڑے فلیاز برانڈ جو ہے کنگ کولی اگر اس کو نہیں دیکھتا تو میرے خاص سے یہ چیز جو ہے پہلے جو ہوا تھا پانڈیا اور میرے خاصہ شاید کے لاؤل میں ففٹی نہیں ہو پایا تھا تو وہ چیز نظر نہیں آیا کنگ کولی کو واقعی دیا گیا اور مزہ کے بعد یہ ہے کہ چھککے سے سینچری ہوا اور بہت زباز کلیپنگ کرتے ہیں ویراد پولی کہ بھائی میں تو دل سے فین ہوں بھائی بہت مزہ آیا دیکھو اس سے سب سے بڑی بات ہے نا اعتماد بہال ہوتا ہے اور انہوں نے جو ہے نا سپیس بھی نہیں دیا بلکل جو ہے نا آپ ایزی نہیں لیا بنگلہ دیش کو اگر توڑا سے بھی ایزی لیتے ہیں نا وہ دیکھو ساؤتھ افریقہ نے جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایزی لیا آپ انہیدر لینڈز کو تو اسی لیے تو جب آپ جو ہے نا پھر جب ایک دو وپٹے گڑتی ہے تو پیشر آ جاتا ہے اب انگلینڈ نے بھی ایزی لیا ہوگا افغانستان پہ جب آپ اپنے سے چوٹی ٹیم کو جب آپ ایزی لیتے ہو کرکٹنگ جو ہے نا آپ پوری جو ہے نا سیچویشن کو دیکھ کے جب آپ میچ میں انولف ہو کے جب آپ بول کو میرٹ پر نہیں کلتے آپ سمجھتے ہو کہ چلو یار چوٹی ٹیم میں کل لیں گے آسانی سے تو پھر یہی ہوگا جو ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کا حال ہوا تو حال ہونے کے ایک وجہ بھی ہے احمق ہے یہ لوگ میں تو یہ بولوں احمق ہے یہ کپتان اے کپتان کو بھی دوں گا جب آپ دیکھ رہے ہوگے نیتر لینڈ سے اگر ہم لاسٹ ہیئرز چیک کر لیں تو ہم ہار چکے تھے تو ہمیں پریشر تھا جب بڑا میچ یا پریشر والا میچ ہو تو اس میں کیا حل کیا جاتا ہے جب آپ ساؤتھ افریقہ نے ٹاوز جیت لیا تھا تو پہلی فرصت میں ان کو بیٹنگ کرنا تھا کہ بھائی جتنا سے زیادہ اور آپ میں لگاتار دو میں اپنے پہلی بیٹنگ کر کے سکوٹ کھڑا کیا اور میں جیتا آپ جیت جو تو آپ کو بیٹنگ پہ رہا آپ ادھر مار دیو اس کو ہوسیلنگا کو پہلی بیٹنگ کر کے سب چار سو ٹھائز بنائے ادھر آپ نے آسٹریلیا کو بنایا تین سو دس یا تین سو نو تو آپ نے تو پہلی بیٹنگ کر کے سکوٹ کا پاہر کرا گیا تو آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہے اس کے ایک تو سوتا رہتا ہے کپتان ساؤت افریقہ دوسری ٹیم یہ سوچنا چاہے سب ٹیموں کو کہ بھائی جو افغانستان ہے یا نیترلینڈ ہے اور بھائی افغانستان شاید کولی فائی نہیں ایسی ہی آگیا ہے شاید لیکن نیترلینڈ تو کولی فائی کن کھل کے آیا بھائی تو کھل کے آیا تو فلڈ کپ میں آیا تو اس کا مدب کون کپ جو کون وہ میدان میں جب دو ٹیم آئے گی بھائی جو اچھا کلے گا وہی جیتے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اب افغانستان جو نیو زیلنڈ سے آرہا وہاں ون سائٹر ضرور آرہ لیکن آپ پیچھے جا چک کریں تو پانچ کیجڈ ڈاپ پہ ایک، سٹم مس کیا اگر وہ کیج پانچ پکڑ لیتا اور سٹم مس کر نہیں کرتا ایک کہہ نہیں کرتا تو آپ دیکھ لیں دو سو پونے دو سو کے درمیان آٹا اٹھا اور یا ران لے ہیں یہ غانستانچی جا ہمارے خلاف کیج نہیں کر رہے گا پاکستان خلاف ہم آہاں یہ تئیس تاریخ آرہا لیکن دوسری ٹیم فلائف کیجڈ ڈروپ ہوگا ہے یہ ایک عجیب صحنح تک ہے اور باقی یہ کہ ابھی جو یہ ٹیم جو مجھے نظر آ رہی ہے افغانستان میں مجھے بہت خوشی تھی کہ چوتھی ٹیم شاید ساؤت افریق ہے یہ افغانستان ہی نہ ہو لیکن جس طرح یہ پور پرفارمنس ہے یہ ٹیم مجھے لگتا آنے والے دس سالوں میں بھی مجھے لگتا یہ ٹیم یہی رہی گی اور سب سے بڑی پاس انڈین ٹیم کا مجھے بہت چیز پسند آیا ہے کہ رویس شرما رویس شرما آپ دیکھیں کیپٹن سین نظر آ رہی ہے وہ جب وکٹ نہیں ملتا وہ پریشان ہو رہا رہا ہوتا وہ آگے پیچھے فیلڈر جو چینج کر رہا ہوتا بولنگ چینج کر رہا ہوتا جہاں بولر فیلڈر فیلڈ مانگا تھا وہاں فیلڈر دے رہا ہوتا ہے پلہ آپ دیکھیں اتنا بڑا کھلاڑی یاد برانڈ یوگا کھلاڑی ویرات کولی آج آپ اس کو دیکھیں فیلڈنگ میں نظر آ رہا تھا پلہ پانڈیا کو انجری ہو گیا تھا پاؤں کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا تو تین بول اس نے کرایا بول میں شاید ایک ہی رن دیا ویرات پولی تین بول میں ایک رن دیا اس کا ورپورا کیا اور وہ بھی اس نے ایک رن دیا جب تین دو چوکیں کھا چکا تھا پانڈیا تو اب یہ دیکھیں کہ ایک سب چیز میں ذرا ہا تھا فلڈنگ ہمارے تو بر ذرا سا بابر آدم پچاس سو بنا لیں تو اچھے ہمارے لڑکوں میں ایک بیماری میں نے دیکھا فنش نہیں ہے اگر ہی فنش کریں گے تو نیپال کے ساتھ کریں گے زمبابی کا ساتھ کریں گے اسی لئے کہ انہوں کا نام پڑھ گیا زمبابی آزم اچھا بھی روئی شرمی کی شرمی کا بات آ رہی تھے یعنی نظر آ رہی ہے اور جزب کرتے ہیں یہ فائنلسٹ کے لیے یہ جو نو ڈاؤنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ہونگ گراؤنڈ ہے یہ ٹھیک ہے مطلب فائنلسٹ ٹیم ہے یا اس وقت فائنلسٹ ٹیم ہے ورلڈ کلاس ہے آپ دیکھتے ہیں دوسری ٹیم کون سی اس کے مقابلے میں رہی ہے دوسری ٹیم نیوزیلین اگر نیوزیلینڈ کا ان سے سمی فائنل نہ ٹکڑایا اگر نیوزیلینڈ اور انڈیا کا سمی فائنل ٹکڑایا تو نفسیاتی بہتری جو اتنے دنوں سے جو چل رہا ہے جو پاکستان کا انڈیا سے آرنے کا نفسیاتی بہتری نیوزیلینڈ کو ہاں نیوزیلینڈ کو ہو گیا تو میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ فائنل میں اگر انڈیا اور نیوزیلینڈ آتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ چلو کوئی بھی جیتے لیکن ویسے میری کوشش تو تھی ساؤتھ افریقہ نیوزیلینڈ کیونکہ انہوں کا ٹوفی جیتے ہی نہیں ہے لیکن جس طرح ساؤتھ افریقہ چک کر گئی اور ہم جو چوکر ٹیم کہتے ہیں حقیقت میں دکھا دیا ہے انہوں نے تو میں ساؤتھ افریقہ سے سامی فائنل کا بروسہ نہیں ر کہتا ہوں دو ٹیوے میں ان کو دے دیتا ہوں کہ بھائی سامی فائنل میں پہنچ گئی ہے نیوزیلینڈ اور انڈیا پہنچ چکی ہے سمجھ پہنچ چکی ہے